اسلام علیکم دیس از می علی حیدر جعفری دوستو آج میں مجود ہاں حافظہ باد نواہی گاؤں جوریاں ایک تھو دے ایک پنجابی گبرو جوان نوجوان شائر دیکھ کر رہے ہیں ملاقات کرن تے آج تو انو ملانے آئے ایک ایسے پنجابی شائر نا جنہیں اپنی پنجابی زبان نو کس طرح آج بھی زندہ رکھے ہیں اجاگر رکھے ہیں ایو والی تھائیں جتھے بیق صاحب اپنا اکثر وقت گزار دینے ہکا شکا پیندینے یارہ بیلینہ بیندینے گلان گلان کردینے تے اپنا سونے ستھر تری کے نل زندگی دے چار دین جڑنے انہوں گزارن دی کوشش کر رہے ہیں دور سی لوکی سڑ دے نیسان دور سی لوکی سڑ دے نیسان روش پیندے سان لڑ دے نیسان جیڑے پاوا نئی پیچھڑ دے اے ہی ویڑے وڑ دے نیسان بیق صاحب نے بڑی محبت شفقت نل سانو ناشتہ کروایا ناشتہ بہت مزیدار سی اور اسی بڑے لطف اندوز طریقے ناشتے نے انجوائی کیتا اسلام علیکم میں تو اڑا علی حیدر جعفری آئی تو اڑی خدمت اچھے ایک بڑی منفرد ویڈیو لے کے آیا میں اس وقت مجود آن حافظہ بات دے نواہی گاؤں جوریاں ایک تھوڑا ایک نوجوان شاعر جنہیں پنجابی زبان نو اپنا شیوہ سمجھا تے پنجابی زبان دے ویچ اپنا نام پیدا کیتا اس پنجابی زبان دے لکھاری دی زندگی آج کس طرح گزر رہی ہے اور پنجابی زبان نہ محبت اور رقابت دی وجہ کیے جی ہاں میں مجود آن بیگ سابر گدا دے دیرے دے اسلام علیکم علیکم اسلام بیگ صاحب پہلی دے گلے کے بہت میر بانی تو اڑے قیمتی وقت دا دوسری گل ایک بڑا منفرد جا نام ہے بیگ سابر میں ان تک نہیں سنیا اے کنے رکھیا نام اور تسی اپنے اس نام نو کس طرح انجوائے کر دے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علیہ درجعفری صاحب کے تسی ساڑے کل آئے تے سانو اس کابل سمجھایا کہ اسی توڑے نہ جڑیے گل بات کریے تے شکر اس گل دا گزارنا پیما کے پنجابی زبان واسطے وی ساڑے کل بندہ آیا ہے انہوں اگے ٹور نواز دے تے جیتھو تا گال لے بیگ سابر دی تے ایک بڑی لمحی کانی ہے لیکن چھوٹا کر کے تو انہوں دسانگا اسی نسبتی لوگاں ساڑی نسبت جڑی ہے حضور مخدوم علاہدین علی عمر صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نال ساڑی سلسلہ وی چیش تھی ہے سابری ہے تے بیگ دا مطلب خیرات تے سابر او ہی سابر تھی کے تے اے جڑی میرا وجود ہے اے خیرات ہے جڑی مخدوم صاحب نے عطا کی تھی بیگ صاحب ہے تسی پنجابی زبان نو کیوں مطلب کی انتخاب کیتا اندہ کی وجہ سے اے دے وستے علی صاحب میں ایک عل کرنگا کہ جو کچھ بندہ اپنی ماں بولی دے وچ بیان کر سکتا ہے نا اپنی گال نو اگلے تک پچھا سکتا ہے یا سمجھا سکتا ہے او کسے ہور زبان اچھ نہیں کر سکتا دیکھو نا اگر اسی فرض کرو انگریزی بولنے ہیں یا اردو بولنے ہیں یا فارسی بولنے ہیں ایتھو دے وستنیک تے اسی کیا سوچنے بھی انگلیشی چی ہیں یا خواب بھی انگلیشی چی ویکنے چلو کسا نو خواب ہوندہ ہے تے خواب دے وچ تسی دس سو ہاں میں نو تسی فرض کرو اردو زبان نو اڈی تے تسی آیا کہ خواب بھی اردو زبان چھ ویک دےو نہیں پنجابی چھ دیکھو گے جڑی تو اڈی مدر لینگو ہے جڑی تو اڈی ماں بول لی ہے او دے وچ تسی اپنا خواب بکھو گے تے اپنی سوچنے او دے وچ ہی ٹال ہو گے اس واسطے میں پنجابی زبان نو اپنایا تے اپنا پغام جڑا اپنی گل جڑیے دوجہاں تاک پچان واسطے دوجہاں نو سمجھان واسطے بیگ صاحبے جوریاں پینڈ ایک چھوٹا رہا پینڈ دیتے اچھ پینڈ دے وچ رہا کہ تسی مطلب کہ پنجابی زبان نو نہیں چھڑیا پنجابی زبان نو ماسٹر چھ ڈگری کی تھی بطور استاد پنجابی زبان نو لے کے اگے گے پھر سب تو وڈی گل لے ہوئے کہ پنجابی زبان نو تسی لکھنا شروع کی تا میں نو جنتا ہے جاننا چاندی یہ کہ پنجابی زبان نو لکھنا کی داس آنے یا مشکلے کی ایکسپیرینس رہا دوڑا اچھناب پنجابی زبان جڑی ہو پہلے جو میں کال ہوئی ہے کہ میں ماں بولی جڑی ہو ساڑی پنجابی ہے اسی پنجاب دیوسنی کا دوسرا ہے کہ جدو ہوں بھی کوئی شاعر نے ہمیشہ کوئی جڑا واقعہ ویکھے ہوندہ ہے یا منظر ویکھے ہوندہ انہوں اپنے لفظیں ٹالندی کوشش کردہ ہے یا او دنال بیٹ دی ہے یا انہوں آمد ہوندی ہے میری شہری جڑی ہے وہ پروفیشنل ہے تیسی انہوں اکھو گے کہ وہ دے واقعات تیسی یہ جدو سنو گے نا تیسی یہ محسوس کرو گے کہ وہ واقعہ یار میرے ناروی ہویا ہے ٹھیک ہے تیس اس واقعے نو جدو پنجابی ویچ بیان کر یہ شیران دی رو پیچ تیس میں سمجھنا کہ گال نکھر کے سامنے آجان دی بیگ ساب آج تاک آج دے دور اچ لوگ پنجابی زبان تو بڑا پیچھے ہٹ گئنے تیسی اس بارج کی کہنا چاہتے ہو ساڑھی بادقسمتی ہے کہ اسی اپنی ماں بولی پول گئے ٹھیک ہے اس پولن دی وجہ اے وے یہ ایک جویں پرائی ایک چیز آ کے اپنا راج کار جان دی ہے نا ٹھیک ہے منگن آئی آگتے آپ کو کاروالی بان بیٹھی او گالے کے پرائیاں زبانہ آ کے ساڑھے تر راج کر دیانے پی اسی اپنے بچیاں دے موچوں انہ دی ماں دی زبان کھچ لیے ہی اسی جڑے بچے انہوں سکول داخل کروان جانے ہا اسی انہوں کرویں اور دوسرے خوا دینے ہا ٹھیک ہے انہوں ایک تے تلیمی سطح تے جڑے او لہونا پاوے گا ٹھیک ہے وہ اسی پیچھے چھائے گئے اس وجہ تو ساڑھی پنجابی جڑی بہت جارہا پیچھے جا رہی بیق صاحب ہونے سی گل کرنے ہا تو اڈی شائری دے بارے چاہ میں پتہ لگے کہ جیدوں تسی شائری کردے سو تے اپنی والدہ نو سنا دے سو تے تو انہوں انام بھی مل دے سی ہونو وقت او ویلا کتھے گیا اس چیز دا تسی کس انہوں کو گل شیئر کرنا چاہتے ہیں میں پہلے تے ایک گل کریں گا چھوٹی جی تو انہوں نظم ایس بارے چار پانج لینہ دی کہ تیرے مگروں میریے مائیں اس دنیا دے تلکن ویڑے تیرے مگروں میریے مائیں اس دنیا دے تلکن ویڑے جادوی ڈگا آپ پہ اٹھیا بسم اللہ دی واج نہ آئی نا کیڑی دا اٹھا ڈولیا نا کیڑی دا اٹھا ڈولیا او وقت ایسا اسے علی صاحب جڑا واپس نہیں آسکتا انہوں میں کونیا چھو انہوں میں پہلیا چھو انہوں میں اجار تھاواتے جا کے اس ویلے نو لبنا کہ میں نو آمد ہونی میں وہ چیز کاغس تے اتارنی تے اپنی والدہ کو لیا جانی انہوں میں وہ چیز سنانی تے انہوں میں جڑا ہونے پرس سی یا جووی انہوں میں ٹھوٹے پیسے ہوندے سان جننے میں ہوندے سان وہ میں نو بہتورے انام ہونا دےنا تے میں وہ سمجھ دا سان کے میرے واسدے زندگی دا سب تو وڈا اور ایوارڈ ہوندہ سی تے ہونوں چیز جڑی ہے میں نو نہیں لب دی تے او رنگ بھی میری شعری توں تلدہ جاندہ ہے کیونکہ میں نو ایک پذیرائی جڑی مل دی سی نا والدہ کھوڑوں او میں نو ہوننے ہی مل دی میری والدہ تین سال ہو گئے نے او دنیا تو چلے گئے بیق صاحب شعری بڑا مشکل کام ہوندہ ہے امومن اسی ویہنے پاکستان دے ویچ سپیشلی جننے بھی شعر نے وہ اپنے روزگار نو لے کے بڑے پریشان نے لوگ سمجھ دینے کہ شعر جڑا ہے انہوں نے محافظہ پی کرنا یا انہوں نے پیسے دینے یا انہوں نے مشاعرے دے بلا کے ایک کوئی مناسب نہیں تسیلی یہ سوال ہے کی کہنا چند دے ہو پہلے نمبر تے تسیلی گل کی تھی ہے کہ شعر شعر یہاں شعر ہوندہ ہے تو یہاں نہیں ہوندہ شعر بنایا نہیں جا سکتا نہ کسے کوڑوں سکھے آجا سکتی یہ شعری نہ سکھی جا سکتی یہاں ماں دے پیٹی چھو شعر پیدا ہوندہ ہے تو یہاں وہ شعر نہیں ہوندہ ٹھیک ہے ایک دو سلسلے نے ایک آمد تے ایک آورد آمد کہندہ نے جدوں میں تسی آمد علا شعر سنوگے نا کسے نو آمد ہوئی ہوئے گی تے او تو آڈی روح کھچے گا تے جڑا آورد ہوندہ ہے او تسی ایک شعر مومن ویکھن کے سگرٹ لائے کے دے تردے پھردے ہوندہ نے او اینج بڑی مشکل ہے چوندہ نہیں کہ یار ساڈی غزل نہیں مکمل ہو رہی لیکن الحمدللہ ہوندہ تک میں کم از کم میرے کوئی چار کتاباں دا مواد موجود ہے تے ایک کتاب میری جڑی ہے او ترتیب دیتی جاری ہے خبریں کیوں دے نہ تو ٹھیک ہے او ٹائٹل نظمی ہوئی تو انہوں سناوا گے تے او ترتیب دیتی جاری ہے تُسی اگر کوئی جنی بھی منو شعری دی آمد ہوئی ہے او آمد ہوئی ہے او ارد نہیں میں زور نہیں لایا ہو دے بچہ ٹھیک ہے اے اللہ تعالیٰ دا خاص کرم ہے میرے اچھا اندے بیجتو سی سمجھ دیو کہ تُو اڈی جڑی کارا لینے پین پر آمان پیو اینا سپورٹ کیتا ہے یا نہیں کیتا اسی میرا تلق بیسیکلی ایک علمی عدبی تروحان نہیں کرانے نہ لے ٹھیک ہے ایتھے جتھے اندھنا سنا کڑیندہ ہوئے او تے کردہ ضرور ہے ٹھیک ہے میرے جیڑے بزرگ سان دادا ہی سان وہ بہت اچھے شائر سان اپنے دور دے اردو پنجابی پور بھی بہت اچھی لکھی ہونا ٹھیک ہے درویس انف آدمی سان ٹھیک ہے یہ چیز جیڑی یہ وراست ہے میرے ویچ آ رہی ہے ٹھیک ہے میں سارے پسند کر دے میں سارے کار دے سن دے بیسیکلی چھوٹے چھوٹے ایونٹ پروگرام رکھ لین دے ٹھیک ہے میں انہوں سنانا ہوا ٹھیک ہے وہ مزا لین دے اچھا بیق صاحب ہون تک تسی کتھے کتھے جا کے مشاہرہ کر چکے اور تو انہوں حکومتی سطح دے کوئی پذیر آئی ملی کی نہیں ملی جی جتو تک مشاہرے دے شہری دے تلکے پاکستان دے بہت وڑے فنکار جڑے نے کوال کہلو یا گائک کہلو اوہ ماشاءاللہ میرا کلام جڑا ہے اوگا رہے نے انہ نے ویچ میرے لی شیر علی دا پاکستان دے اونا ہی گایا کالے خان پاگ نے بھی میرا کلام گایا ٹھیک ہے اس تو بعد شرافر شیر علی نے بھی میرا کلام گایا دیگر پتہ نہیں کنے وہ لوگ نے جیڑے میں نو گا رہے نے ٹھیک ہے ایس سلسلے جی میں نو پذیرائی مل رہی ہے میں مشاہرے وی حافظہ باد جلال پور اسطلاوہ گجرات رمال شریف تھٹا بابیدہ ایت تھی میں بڑے بڑے مشاہرے اٹینڈ کیتے نے میں بڑی پذیرائی ملی لیکن اصل پذیرائی میں فنکار دے رہنے فنکارانے تلو میں پذیرائی مل رہی ہے جیڑے لوگ گا رہنے میں ٹھیک ہے اچھا آخر تے تسی سانو کو نو جوانا نو جیڑا تو اڈی ویڈیو دیکھ دینے جیڑی تو اڈی شاعری نو فالو کر دینے انہوں کو میسے دینا چاندے ہو میں ایک آل کرانگا کہ اگر تے نو جوان تبکہ انہوں ایس چیز دی عطا ہے کہ انہوں آمد ہون دیے تے پھر تے او لکھن تے جے او آور دڑا تلکے تکا کر دینے اپنے اپنا تے پھر اپنا ٹائم کدی بھی زائع نہ کرو کیونکہ ایس چیز نے پاکستانے چھے تو انہوں کوش نہیں دینا ہاں اگر تسی انڈیا چھو وہ یا انگلیش پویٹری کر دے ہو لندن انگلینڈ ہو وہ تے ہو سگدہ تو انہوں پذیرائی ملے پاکستانے چھے فنکار دی شائر دی عدیب دی کوئی قدر نہ بھیک سب پسندیدہ شائر تو اڈا کر رہا ہے میں جی بیسیکلی میرا جو میں پہلے دس سے میرا تلک روحانیت نہ لے تے میں حضور بابا فریدودین مسعود گھن شکر رحمت اللہ علیہ السرکار دا داردہ جڑا ہو ادنا جا غلامہ تے او ہی پنجابی دے موڈی شائر نے تے میں او ہی میری آئیڈیل شخصیت ہے انہوں نے میں سامنے رکھ کے جو بھی کرنا مو ایک کیوے ممکین ہے کہ ایسی بھیک سابر گدا دے کول آئی ہے تے ان دی کوئی اچھی لکھی ہوئی نظم نہ سنی ہے میں درخواست کرنگا بھیک صاحب آپنی کو پسندیدہ نظم سانو سناؤ جی میں تو نوں اپنی وارڈی آفٹا نظم جیڑی ہے اسنا نجی دے تے یود فیسٹیول دوزار چودانچ پہلے میں نوں ڈویزن لیول تے پہلا پرائز ملیا پہلے ڈسٹرک لیول تے پہلا پرائز ملیا پہلے ڈویزن لیول تے گئے او تے نوں دوسری پوزیشن میں لئی ایس نظم دے والے نا تے بڑی شاکار نظم میں پینڈ دا باؤ بہت وائرل ہوئی بہت مشہور ہوئی سوشل میڈیا تے بھی تے وہ میں سنانا کہ ایک باؤ جڑا ہے وہ چالی پنجاس سال تو بعد اپنے وطن واپس آیا تے آگے ٹانگیاں لے اٹھے تے ٹانگیاں لے نوں کہن دا ہے سیٹ رکھی میری چاچا میں بھی پینڈ جانا ہے کیڑے پہ لے دس چاچا کی نے وجہ جانا ہے تے ٹانگیاں لے نوں آگ دا ہے گالکیڑے پینڈ دی دو باؤ پیا کرنے باؤ تے نوں میں ہون کیڑے پینڈ کھڑنے پینڈ دیاں رونکاں روست گیاں باؤ جی دلان دیاں خوشیاں میں خوش گیاں باؤ جی شامو پیچھے کرو بار کوئی نیجے دس دا ہون سکھا ویر نیجے ویرو تے ویس دا لسی لین جاندے ساں تے مکھن نال دیندے ساں باؤ دے ساں اسکے تے پیار نال ویندے ساں باؤ ہون چڑی وینی کاماں کے پاندے ہو شامو پیچھے کھلی تھا میں منجے وینی ڈاندے ہو پینڈ ساڑے باؤ ہون میلا وینی لگ دا جانج اونی ہووے کوئی کیلا وینی لگ دا جانج بان لائی او تھے شادی آل بان گیا سوڑے سوڑے اندر او تھے نال نال بان گیا چودری نے پینڈ ویچوں بوڑ وڈ چھڑیے کئی یاراں بیلیاں دی لوڑ وڈ چھڑیے یار جیو گنیاں دے چیز لاندے ہوندے ساں رو والی کھیر ساری کٹھے کھاندے ہوندے ساں تے گنیاں دے چمہ پاسے تار لا دیندے جی جان کسے گبرو دی ہر سال لیندے جی مر جا مریض پاوے ڈاکٹر نے پوچھ دے جنناں بھی کوئی پنے بوا راتی نے جے اٹھ دے تاکے چوبارے لوکاں مال چھات لیا نے اے نا ملاں پیچھے ساک ساکاں تھو گیا نے تے رائیاں نو تے ڈاکو ہون چٹے دے لٹھ دے باؤ جی مسیطہ ویچ بامب نت چھٹ دے چرکے دا پیا بال گلیاں چریڑ دے سوک گیا جے کھولوکی ہوننے جے گیڑ دے تے نا مائیاں ٹھنڈ ویچ پینیاں بڑا دیاں نا پا کے وڑیاں او چول جے پکا دیاں اچھے آن دے بال سارے شہر پڑنے پا گیا پینڈ دے سکولان لی تے کمیش ہو دے رہا گیا بال گولی پلا گولی ڈنڈا وے خوب ہو لگیا کھال کھان ڈنگر لوکی ونڈا وے خوب ہو لگیا مائیاں چکی پینڈیاں نی تا یوں مور ہر دے گوڑ دے نی گھٹھا لوکی آئویں قدو کر دے تے کھال ہوتے مائیاں ہون کپڑے نہیں تون دیاں ساگوی اور جھٹاں کھولوں ڈا رکے نہیں کھون دیاں ہون دا سبہو میں نوکیڑے پینڈ جانا ہی کیڑی گلوں کیاں چو سماہوں کو آنا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بھیق سابر گدا کے ماموں جن کا تعلق شعبہ صحافظ سے ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سر ایک فیملی میں ایک بہت اچھا لکھاری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آپ کا بڑا خوبصورت رشتہ ہے ان کے ساتھ اور وہ بہت اچھے لکھاری ہیں پنجاب لیول پہ پاکستان لیول پہ انہیں بہت زیادہ پذہیرائی مل چکی ہے آپ اس کو بطور ماموں کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارے لیے باعث سے فخر ہے اور پاکستان کا نام بھی روچن کر رہا ہے خاندان کا نام روچن کر رہا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مزید کامیابیاں وکامرانیاں تا فرمائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجابی زبان کی پرموشن اس کو ان کی اتنی محبت دے رہے ہیں ہاں میرے حیال میں وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور تقریباً جتنے بھی پنجابی شاعر ہیں ان سے زیادہ اچھا لکھ رہے ہیں میرے نوجوان ہو کر پڑے لکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کلم میں مزید رفت تا فرمائے باقی ٹھیک ہے وہ اچھا لکھ رہے ہیں میں ان کو لائک کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی آتا فرمائے اچھا لو پوچھنے یہاں بھیک سابر دی جی پینڈ دے وچھ ایکٹیویٹی ہے وہ کس طرح دی ہے اسلام علیکم بھیک سلام علیکم بھیک سابر صاحب ہے اپنے پینڈ دے وچھے کیمے وقت گزار دے نے اور انہوں نے دائیتے رہن سین کیمے نتوانو لگتا ہے انہوں نے رہن سین بہت اچھا ہے بہت اخلاقلے نے کسے نہ گلت گل نہیں کرنی کسے نہ اچھی بات نہیں کرنی بچہ ہے انہوں نے جانا ہے پڑھو انج تلیم اچھی لگو شہری جی انہوں نے بہت اچھی ہے پورے علاقے دے وچھے انہوں نے ہر بندہ جڑا سن کردہ ہے اگر توانو بھیک سابر دی نظم اچھی لگ دی ہے کمنٹ باکس اید سے آجے بھیک سابر گدات اور ریلیٹڈ کوئی بھی سوال تسی پوچھنا چاہن دے ہو تے ڈسکرپشن اچھے نمبر موجود ہے تے ایتھے منو اجازت دے ہو اللہ تو اڈا حامیو ناصر